اے این ڈی اے این اے شمدانہ ٹھیک ہے جیسے شامہ ہوتا ہے شمدانہ ٹھیک ہے اور امی کا نام امی کا نام ناہید ناہید آچھا ٹھیک اور امی کی امی کا نام گرین مدر آپ کی نانی کا نام کیا ہے نصیم نصیم ٹھیک ہے تو شمدانہ کیا پوچھنا اپنے بارے میں اور امی بارے میں نہیں مجھے اپنے بارے میں اور اپنے ماموں کے بارے میں اچھا مامو کے اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے مامو کے نسیم بھی تو آپ کی امی انہی نانی گئی ناؤن گئی ہوا نا تو آپ ایسا کہیں پھر وہ کہاں سے بات کر لیا لندن سے لندن سے ٹھیک ہے بتا دیں آپ نے 10 آگست 1986 ٹھیک ہے جی اور ہم آپ کو بتاتے ہیں روحانیت کی حوال سے جی رانا صاحب کولر آپ کے ساتھ اور مجھے وہ شادی کرنی ہے ان کے ساتھ وہ پوچھنا ہے کیسا رہے گا نام بتا دیں ان کا نفیس نفیس اور ان کی والدہ کا نام گلزارا ان کی دیٹو پرت کیا ہے ان کی دیٹو پرت ہے فرسٹ آف نومبر 82 تو بلکل جی ہم روحانیت کی حوال سے بتاتے ہیں باقی آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے جی رانا صاحب پوچھنا جاری شادی کے حوال سے کہ کیسے دونوں کے رہیں گے یہ جو بہت اچھا رہے گا آپ کے لئے رشتہ جو ہے نا یہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا سکسیسفل اور بڑا متی قسم کی کیفیت رہے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی تابداری میں یہ رہے گا اگر آپ کی شادی اسی سے ہو جاتی ہے نسیم تو یہ اپنا کیا نام بتایا لڑکی نفیس 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 دوبارہ نام بتائیں نفیس 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 انشاءاللہ اس میں ہر طریق یہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے اور کوئی بات پوچھنا چاہتی ہیں کچھ کام کے بارے میں اپنے کچھ پوچھنا چاہوں گی کام کیا کرنا چاہتی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں آم میں آکاؤنٹ ہوں اچھا جا نہیں اللہ پاک کامیابی دے گا یا رزا کو یا بائسو اے یا رزا کو یا بائسو پانسے دفعہ صبح پڑھے پانسو دفعہ شام کو پڑھے یا رزا کو یا بائسو یا بائسو یا بائسو یا رزا کو یا بائسو یاد رہے گا پانسو دفعہ صبح پڑھیں پانسو دفعہ شام کو پڑھیں اللہ پاک اچھا فرمائیں گے انشاءاللہ معاملات آپ کے بہتری کے ساتھ ہی ہو جائیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں دو رکعت نماز نفل رات کو سونے سے پہلے جب سونے سے پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھنے سلام پھیرنے کے بعد گیارہ دفعہ دروشیف تین دفعہ علم شریف تین دفعہ قل شریف گیارہ دفعہ دروشیف پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائیں گے اس وقت کوئی جسمانی کوئی ایسی بات ہے تو وہ اسی وقت بیٹھے ہی آپ کو گھر بیٹھے ہی اثر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس وقت اگر آپ کو کوئی بولا آپ نے پھر کیا بولا جی گیارہ دفعہ آپ نے دروشیف بولا پھر کیا بولا گیارہ دفعہ درود ابراہیمی تین مرتبہ صورت فاتحہ تین مرتبہ صورت اخلاص اور گیارہ مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے روح کے دعا کرے ہیں پروردگار میرے معاملات کو بہتر فرما رزق کے معاملات کو اور شادی کے معاملات کو انشاءاللہ اللہ پاک اچھا فرمائیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ رات کو دو نفل رات کو دور کاتھ نواز نفل پڑھیں اور اس کے لئے شادی کب کرنا چاہ رہے ہیں اب بھی نہیں پتا آپ کے حال سے کب ہونے چاہیے اب آمون ہی مان رہے ہیں اچھا جے لیکن امی اس میں گرین کپڑا لے گے نا گرین ہاں جی فائیو یارڈ ہاں جی یہ رات کو رکھیں اور صبح اسے چیٹی باکس میں ڈالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی جس طرح رکاوٹیں ہیں نا بیچ میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں جے ان رکاوٹوں کو جیسے جیسے دور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی شادی بہتر طریقے سے انشاءاللہ اچھے اس میں ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا اب بھی پوسریں کتنے ٹائم تک ہو جائے گی ٹائم اس میں جس طرح آپ کاٹ کرتے ہیں تو یہ سات ہفتوں کے بعد آپ کی لائن کلیر ہو جانی چاہیے جس طرح اس طرح آپ اس میں پروگرام میں ٹیچ رہتی ہیں صدقہ دیتی ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کو صدقات میں جو رکاوٹیں ہیں جس طرح پہلا صدقہ دیں گی تو آپ کے رکاوٹ آپ کے سامنے آ جائے گی جو بھی رکاوٹ آپ کی ٹھیک ہے اچھا بیچ میں رکاوٹ ہے جب آپ صدقہ دیں گی تو آپ کے سامنے وہ فرنٹ پہ خواب کے اندر رکاوٹ آپ کو ظاہر ہوگی انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی روحانیت کیا ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ اس کا حل پوچھیں گی تو انشاءاللہ کلیرنس ہوتی رہا اصل چیز ہوتی ہے روحانی رکاوٹوں کا مدعوہ کرنا ان کا حل نکالنا جو ہمارا سسٹم جو ہے یہ روحانیت میں ہم ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جو آپ کے رستے میں حائل ہوتی ہیں شادی کے رستے میں بعض بچے بچیوں کے بڑے گہرے قسم کے رکاوٹیں ہوتی ہیں بعض جگہوں پہ کسی ایسے لگ رہا ہوتا ہے جس طرح کوئی بالکل آگے شادی ہوئے نہیں سکتی بعض کے ایسا ہوتا ہے کہ سبب بنتے بنتے ٹوٹ جاتے ہیں جب وہ بالکل لین تیاری ہوتی ہے ایک دھم سے دوری ہو جاتی ہے یہ کیفیات جب دیکھنے میں آتی ہیں بعض جگہوں پہ کچھ ایسے پڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے یہ کیفیات آپ نے بولا تھا میں دوبارہ اس پر پوچھنا چاہوں گی آپ نے کہا تھا گرین کپڑا فائف یارڈ کو رات کو رکھنا ہے رات کو ٹیبل پہ رکھ کے صبح اسے چیارٹی باکس میں ڈالیں تاکہ آپ کی جو رکافٹیں ہیں شادی کے اندر جو رکافٹیں آڑے آ رہی ہیں انہیں آہستہ آہستہ ریموو کیا جائے اس طرح یہ محسوس ہو رہا ہفتے بعد پھر اگلے ہفتے کچھ پوچھیں گی ویکلی رابطہ کر کے یہ پروگرام جو ہے منڈے کو گیارہ سے بارہ جس طرح ہوتا ہے تین دن باقی دس سے گیارہ پھر فرائیڈے کو گیارہ سے بارہ رات میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں روحانی مسائل میں آپ کوئی بھی اپنا جو معاملہ ہے اس میں ڈسکس کر سکتی ہیں جس طرح یہ خواب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دور کات نماز نفل پڑھ کے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکیں گی تو انشاءاللہ میرے دیکھنے سے آپ کو ڈریم آئے گا اس میں پتا چلے گا کہ آیا یہ رکاوٹ کیا ہے ٹھیک ہے ایک ایسی میں لیر دیتا ہوں جس سے بندے کو خود ہی پتا چلتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی مسئلہ ہے اصل چیز ہے روحانیت روحانیت جب روحانی کوتیں آپ پر اصل کرتی ہیں تو آپ کو خود ہی وہ آئینہ سامنے لذر آ جاتا ہے جس میں آپ دیکھ کے ایک اسیس کر لیتے ہو کہ اس میں کیا مشکلیں ہیں کیا پریشانی ہیں اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ کافی آپ کو اس میں جس طرح اس طرح آپ کا سسٹم ریفائن ہوتا چلا جائے گا یہ رکاوٹیں کٹتی چلی جائیں گی آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو فشتے کٹ کر ہی میں سوی پر کلیر نہیں ہوں زیادہ آپ نے بولا گرین کپڑے کو رات کو رکھیں میں بتا دیں آپ ایسا کریں نا جیسے جب آپ سو رہی ہونا وہی روم میں اپنے جو آپ کی سائٹ ٹیبل یا کہیں پہ بھی وہ کپڑا رکھ لیں ٹھیک ہے اور صبح چیریٹی میں دے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دو رکعت نماز پہلے پڑھنی رات میں ہاں وہ دو رکعت نماز نفل جب کپڑا دے لیں تو اگلے دن سے شروع کریں تاکہ جس دن کپڑا دیں گی اس طرح بھی خواب آ سکتا پہلے ساتھ کر دیں جو رشتے ناتے نہیں ہونے دیتی ٹھیک ہے وہ دور دور لہرے بندے کے ساتھ ایسی کیفیت برپا ہو جاتی ہے بندہ دور دور ہی چلا جاتا ہے یا نزدیک ہونے ہی کوشش کرتا ہے پھر دور ہو جاتا ہے رشتے ناتے بیچ میں ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں بعض جگہوں پہ جب ایسی رکاوٹوں کو دیکھا جاتا ہے تو قرآن کریم کا فیضان اب بتانے والے تو بہت کچھ یہاں بتا دیتے ہیں اصل چیز ہے آپ کے بدن کے اوپر بھی اس کے افیکٹ آئے اس کی کیفیت میں آپ کو اثر محسوس ہو پھر مزا ہے اب آپ بیٹھئے ہیں کوئی بھی تکلیف ہے میں بولوں گا تو آپ کے جسم میں اثر ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی روحانیت ہے ٹھیک ہے تو ادھر تو سارے ذکر فکر ہر کوئی بندہ بتا رہا ہوتا ہے جدھر سے کتاب سے دیکھا بتا دیا پوچھ کے بتا دیا یہ کوئی بات نہیں ہے بات اثر کی ہے افیکٹ کی ہے تو اللہ پاک آپ کے معاملے میں بہتر فرمائے گا اثر یہ پڑھیں آپ جو کچھ میں نے بتایا یہی چیزیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں اوکے جی یعنی کہ پہلے یہ گرین کپڑا رکھے دیکھے صدقہ بعد میں جو پڑھنے کے لئے بتایا گیا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور بلکل ہم روانیت کی حوالے سے بتا رہے ہیں ناظرین باقی آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں